ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں بینوں بزرگوں جو جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا بزدل ہوتا ہے جو جتنا بڑا بے رحم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا درپوک ہوتا ہے تنجابی میں درو کا لفظ سنا ہوا ہے نا سنا ہے نا کون سا لفظ درو کا لفظ سنا ہے نا دوسروں کا اعتصاب کرتے ہوئے فیرون بنے ہوئے تھے بے گناہوں کا اعتصاب کرتے ہوئے طاقت کے بلبوتے پہ فیرون بنے ہوئے تھے اور آج اپنی باری آئی تو موٹ چھپا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اوکاڑا کے عوام کا لیڈر ایسا بزدل ہونا چاہیے اوکاڑا والوں یاد رکھنا قدرت کا اصول قدرت کے اصول میں گناہگار کی مافی ہے اللہ رب العزق بہت غفور الرحیم ہے ماف کرنے والا ہے اس کے نظام میں گناہگار کی مافی ہے اس کے نظام میں ظالم کی مافی نہیں ہے اور ان کو آپ کی آ لگی ہے اور ابھی بھی کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جاتا ہے ہیرا پھیری سے نہیں جاتا کل پرسوں سے بڑا شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان ہم سے واپس لے لیا گیا ہے سن رہے ہو نا وہ شور آپ سے کسی نے کوئی نشان واپس نہیں لیا کون سا نشان تم کہتے ہو کہ تمہارا انتخابی نشان بلہ تھا تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں تھا تمہارا انتخابی نشان وہ دنڈا تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ دنڈا جو تم نے پاکستان کی ریاست پر چلایا پاکستان کے عوام کی روٹی پر چلایا وہ دنڈا جس سے تم نے پاکستان کے جو ہمارے پولیس والے بچے ہیں جوان ہیں ان کے سر توڑے ان کی ہڈیاں توڑیں تمہارے ہاتھ میں بلہ نہیں تھا تمہارے ہاتھ میں دنڈا تھا وہ دنڈا اب تمہارے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہے پوری قوم نے دیکھا کہ تم نے اس دنڈے سے شہداء کی آدھگاروں کو توڑا تم نے اس دنڈے سے قوم کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا اکارا والو اب کہو کہ تمہارا انتخابی نشان کیا ہے یا تو تمہارا انتخابی نشان وہ گھڑی ہونی چاہیے تھی جو تم نے چوری کی ہے یا وہ پیٹرل بومب ہونا چاہیے جو تم نے چلایا پولیس کے اہل کاروں اور انتظامیاں کے اوپر آج کہو آج ہمیں کہو کہ میرا انتخابی نشان دنڈا ہونا چاہیے یا میرا انتخابی نشان پیٹرل بومب ہونا چاہیے تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں دے دو ان کو تاکہ ان کو لگے پتا کہ ان کی اصلیت کیا ہے شیر کو شیر کا نشان مل سکتا ہے لیکن ایک دہشتگر جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے وکیلوں کو سمجھاؤ اپنے وکلا کو کہو تیاری کر کے عدالت جایا کریں کیونکہ اب ساس سے فون کروا کے فیصلے لینے کی سہولت میسر نہیں ہے اب فیصلے یا عوام کی عدالت کرے گی یا قانون کرے گا لو کرے گا اب مدر ان لو کے فون سے فیصلے کی سہولت میسر نہیں ہے تمام دنیا نے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں لائیو دیکھا کہ عدالت جواب مانگتی رہی ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کیوں کی انہوں نے سمجھ لیا ہر جگہ دھاندلی چل جائے گی ہزاروں کے حساب سے امیدوار تھے اتنا ووٹر نہیں تھا جتنا امیدوار تھا اور سب کے سب کو بلا مقابلہ منتخب کرا لیا یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے اکاڑا والو ذرا مجھے بتاؤ اور پھر عدالت نے کہا کہ سب سے اتنی لمبی لمبی آپ نے فیس لیے وہ فیس کی ذرا کوئی رسید دکھا دو ایک جد سابہ نے کہا کہ دوسروں سے تو رسیدیں مانگتے تو اپنی کوئی رسید ہے تو دکھا دو کوئی رسید ہوتی تو دکھاتے اور آپ جال سازی کروگے اور پوری دنیا ٹی وی پر آپ کی جال سازی کو دیکھے گی رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤگے اسلام آباد یا کسی اور شہر کی بجائے کے پی کے چھوٹے سے گاؤں میں اپنے الیکشن منقض کراؤگے جالی الیکشن اور سوچوگے کہ الیکشن کمیشن یہ عدالت آکے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے گی کہ اگر کوئی پاکستان سے محبت کرتا ہے اپنی سرزمین سے محبت کرتا ہے اس مٹی سے محبت کرتا ہے اپنے وطن سے محبت کرتا ہے تو وہ نواز شریف کے علاوہ کسی اور کو ووٹ ڈے ہی نہیں سکتا تھپا کس پر لگنا ہے آج فروری کو آواز نہیں آئی ہو کارا تھپا کس پر لگنا ہے تو پھر سن لو جتنے تھپے شیر پر لگیں گے جتنے بیلٹ باکس سے ووٹ شیر کے نکلیں گے اتنی تیزی سے انشاءاللہ تعالی آپ کی مہنگائی کم ہوگی جتنا ووٹ شیر کو ملے گا اتنی تیزی سے آپ کے گھروں میں گیس آئی ڈی انشاءاللہ جتنی ووٹ کی پرچیاں دبوں میں سے شیر کے لیے نکلیں گی اتنی تیزی سے آپ کی بجلی کے بل کم ہوں گے انشاءاللہ تعالی جتنی مضبوط حکومت نواز شریف کو دھو گے آپ کے گھر پہ آپ کو سستا علاج سستی دوائی ملے گی انشاءاللہ تعالی اتنی اچھی تعلیم آپ کے بچوں کو ملے گی انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں ہے نہ ہمیں انتقام کی فکر ہے اکارا والوں ہمیں صرف یہ فکر ہے کہ عوام کے غریب کے مزدور کے ریڑی والے کے جو بجے ہوئے چولے ہیں ان کو انشاءاللہ کس طرح چلانا ہے ہم نے واپس